آپ کے ایک ساتھی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم خاجب کے سفر پہ جا رہے تھے راستے میں ایک مقام پہ ہم ٹھہرے اور وہاں پہ قجور کے درخت تھے لیکن وہ سب کوش کو چکے تھے کسی پر قجور لگی ہوئی نہیں تھی آپ کچھ دیر آہستگی کے ساتھ پڑھتے رہے یا دعا مانتے رہے ان کلمات کا تو پتہ نہ چل سکا مگر کچھ ہی دیر کے بعد آپ نے فوراً ان درختوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے درختوں تمہارے اندر اللہ رکھو لزت نے ہمارے لئے جو رزق بطور ودیت رکھا ہے وہ رزق ظاہر کرو اور ہماری زیافت کرو آپ کے بساتھی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا تھوڑی ہی دیر میں خجور کے وہ درخت آپ کی طرح جھکنا شروع ہو گئے اور ان خجوروں پر تر ہروں کے خوشیں لگے ہوئے تھے اور وہ فقط آپ نے نہیں کھائے آپ نے مجھے بھی بلا کر فرمایا کہ آؤ بسم اللہ پر کے ان خجوروں کو کھانا شروع کرو تو آپ کے ساتھ والے وہ ساتھی رفیق سفر کہتے ہیں کہ میں نے وہ خجوریں کھائیں اور اتنی عالی قسم کے خجوریں تھی کہ ایسا مٹھاس میں نے کبھی اور خجوروں میں نہیں دیکھا فرماتے ہیں اس میدان میں ایک آرابی ایک دیا تھی وہ بھی پھر رہا تھا اس نے جب آپ کی اس قیفیت کو دیکھا کہ خوش خجوریں چھوک کر آپ کو خجوریں پیش کر رہی ہیں اس نے کہا بے میں نے ایسا جاتو کبھی نہیں دیکھا جب اس دیاتی نے جاتو کہا تو آپ نے اس دیاتی سے فرمایا بے ہم آگے رسول ہیں ساہر اور کاہر نہیں ہیں جاتو کر اور نجونی نہیں ہیں ہم رب سے طلب کرتے ہیں رب اپنے کرم سے عطا فرماتا ہے مگر جو اس کا انداز تھا دیاتی کا جہالت کی وجہ سے اس کا انداز غلط تھا آپ جلال میں آئے آپ نے فرمایا کہ اگر میں دعا کروں تو اللہ کریم تیری شکل بدر دے گا اور تو کتے کی شکل میں بن جائے گا اگر تو کہے تو میں دعا کروں اس نے کہا کر دو دعا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی اور وہ بندہ بھوراں کتے کی شکل میں بدر گئے تھا اس بات کو علم و عشق کے امام ادامہ اکبر رحمان جامی رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا فرماتے ہیں جب اس کی شکل بدری وہ دورتا وہ اپنے گھر کی طرف گیا آپ نے اپنے اس رفیق سبر سے فرمایا کہ تو اس کے پیچھے جاں اور دیکھ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنے گھر داخل ہوا اس کے بچوں نے گھر باروں نے دیکھا کہ کتا اندر آگیا تو انہوں نے ڈنڈا اٹھایا مار کے اسے گھر سے نکال دیا بھگا دیا وہ تیزی کے ساتھ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نو کا رفیق سبر تیزی کے ساتھ آپ کی خدمت میں پہنچا اور یہ کیفی جت بتائی وہ فرماتے ہیں کہ ابھی میں بتا ہی رہا تھا کہ وہ بھی پیچھے دیا تھی اسی شکل میں آپ کی خدمت میں پہنچا قدموں میں لیل گیا اس کی آنکھوں سے پانی ٹپکنے لگے رونے لگے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نو رحمت اللہ العالمین کے نوازے آپ تو پھر اس پہ رہم آیا آپ نے دعا کی تو اللہ کے ایم نے اس کی شکل دوبارہ انسانی شکل بنایا جب انسانی شکل میں آیا تو آپ نے پوچھا کہ جو میں نے پہلے کہا تھا کہ ہم آلِ رسول ہیں رب سے پانتے ہیں تو وہ رب دیتا ہے ہم جادو کر یا کاہر نہیں ہیں اس پہ تجھے جتین ہے کہ نہیں اس نے کہا اب تو ایک ہزار بار یعنی ہے اس پہ تجھے جو حضرت سجدونا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں سے فرمانے کر گئے تھے کہ حضرت عبراجیم علیہ السلام نے جن چار پرندو کو زبا کیا تھا وہ جانتے ہو کہ ایک جنس کے تھے یا مختلف اجناس کے تھے پھر آپ نے خود ہی فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں بھی اسی طرح تمہیں کر کے دکھاؤں وہ چار پرندو کا واقعہ سور بقرہ تیسرے پارے میں موجود ہیں کہ حضرت عبراجیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں ارز کیا ربی آرینی کیفہ تُو بھیل موتا اے میرے رب مجھے دکھا کہ تم گھردو کو کیسے زندہ کرے گا اللہ کریم نے فرمایا خلیل آبا لم تُب من کیا تمہارا اس بات پر ایمان نہیں ہے کہ میں رب ہوں ان کو زندہ کر سکتا ہوں آپ نے ارز کیا بلا کیوں نہیں مالک ایمان اور جقین تو ہے لیکن اپنے قلبی اتمنان کے لئے ارز کرتا ہوں اللہ کریم نے فرمایا خوز اربع سر منتقیل میرے خلیل چار پرندے بگر تسورہنہ علیہ انہیں اپنی طرف معنوس کر لے کہ تیرے بلانے پر آ جائیں جس طرح پاتھو پرندہ مالک کے پاس آتا ہے پھر ان کو زبا کرتا ان کے گوشت کا قیمہ بناتا اس قیمے کو آپس میں مکس کرتا سُمَّجْعَلْعَلَا قُلِّ جَبَلٍ مِلْغُنَّ جُزْعَا وہ مِلْغُنْ شَابْنَا ایک ایک پُٹھیوں کے گوشت کی لے کے چار مختلف پہاڑوں پہ رکھتے سُمَّجْا کو همنا پھر ان پردوں کو بکارنا جہدینہ کا سعیہ وہ دور کر تیرے پاس آ جائیں گے تو حضرت امام جعفر صادق علی اللہ تعالیٰ عنہ ہونے فرمایا کہ میں تم چاہو تو اسی طرح کر کے بھی دکھا سکتا تو ساتھیوں نے اعز کیا کہ حضور دکھا دیں تو پھر اور عنایت ہو آپ نے فرمایا اے مور حاضر ہو جا وہاں بظاہر پرندہ کوئی نہیں تھا آپ کے فرمانے کی دیر تھی کہ اچانک مور ظاہر ہو گیا آپ نے فرمایا کبھا حاضر ہو جا کبھا بھی آ گیا پھر آپ نے باز کو بلایا وہ بھی آ گیا کبوتر کو بلایا وہ بھی آ گیا چار پرندے بلائے چاروں کے چاروں حاضر ہو گئی اور یہ اولاد ہیں ان عظیم حضور کے نباسوں تھی کہ حضور کی بارگاہ میں حضور کے گناہ حضور کا بچہ شکار کر کے لے آیا اور اس وقت حضور کی خدمت میں حضرت سجدنا امام حسن موجود تھے حضور نے وہ حضور کا بچہ امام حسن کو دے دیا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو لے کر جب دھر گئے اور اس کے ساتھ کھیل رہے تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو چونکہ امام حسن سے چھوٹے وہ نے پوچھا کہ بھائیا یہ حمی کا بچہ کہاں سے لائے ہو تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نانا کی وارگاہ سے لائے ہو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بھی تیزی کے ساتھ امام الرنبیات صلی اللہ علیہ وسلم کی فدمت میں حاضر ہوئے رحمت اللہ العالمین آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے نانا جان مجھے بھی ادنی کا بچہ چاہیے جو آپ نے بھائی حسن کو دیا ہے ابھی حضور نے جواب نہیں دیا تھا اور یہ در تو وہ در ہے جہاں پہ کوئی مردہ آ جائے نا فرماتا ہے ابھی کسی مردہ کو چھڑکنا نہیں جو مانگنے وانا آ جائے اس کی جھونی بھر کے اسے عطا فرمانا ہے اور چراغِ گولڈا تھی سید نصیر الدین نصیر علیہ رامہ فرماتے ہیں کہ سرکار کا در ہے تریشانہ تو نہیں جو مانگ لیا مانگ لیا اور بھی کچھ مانا اور فرماتے ہیں کہ جھونی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے چھونی میری بھر بھر کے کہاں اور بھی کچھ مانا تو امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نانا جانسے تھے درخواست کی کہ حضور مجھے بھی وہ حرمی کا بچہ چاہیئے تو اللہ حرم و رزت نے اس حرمی کے دل میں یہ بات دا دو کہ ایک بچہ تو تیرا شکار ہوگی میرے حبیب کی بازگاہ میں پہنچا اور ان کے نواسے کا کھلونا بنا اب دوسرا بچہ خود لے جا کر میرے حبیب کی بارگاہ میں پیش کرنے سے تو حرمی کوت اپنا بچہ لے کر امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور کی بارگاہ میں دوسرا بچہ بھی پیش کرتی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیونکہ ان شہزادوں کی اولاد سے حضرت سجدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے جب ان پرندوں کو بلایا پرندے حاضر ہوگے آپ نے ہر ایک پرندے کو زبا کی اسی طرح ان کے گوشتوں کا قیمہ بنایا مکس دیا الگ الگ جگہ پر رکھا اور مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت سجدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح بھی کیا کہ مور کا سر تھا تو وہ لے کر آپ نے جب پرندہ بنا مثلاً وہ باز تھا یا کبہ تھا مور کا سر جب اس کے آگے کیا تو وہ ایک طرف پہ ہو گیا اس کے ساتھ لگا نہیں تو انہی کی اقتدام میں حضرت سجدنا امام جعفر صادق رضی اللہ اللہ تعالیٰ نے بھی مور کا سر ظاہر کیا تو پھر اس کے گوشت کو پکارا فرماتے ہیں جہاں جہاں اس کی ہڈی تھی جہاں جہاں اس کی بوٹی تھی ہر حصے سے اڑ کے ایک پسرے کے ساتھ مل کے جڑتی گئی مور کا پھر وجود بنا آپ نے وہ سر آگے کیا تو دوبارہ وہ پرندہ بور زندہ بھی اسی طرح آپ نے ہر پرندے کے ساتھ کیا حضرت سجدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اردہ کریم نے یہ مقام و مرتبہ عطا برمایا اور حضرت سجدنا خوص آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت بھی مشہور ہے کہ ایک خاتون اپنا بیٹا آپ کی خدمت میں دے گئے کہ میں اپنے سارے حقوق اس بیٹے کو آپ کی خدمت کے لیے معاف کرتی کچھ عرصے کے بعد وہ خاتون اپنے بیٹے سے ملنے آئی تو دیکھا وہ بیٹا رنگ اس کا بدلہ جو آپ بدل پر کمزوری گانے میں ماں تھی اس کے ممتہ تربی محبت کی وجہ سے پریشان ہوئی اور رسا چلا اور کہا کہ جا کر سرکار بہت سے پاک سے عرض کرتی ہوں کوئی کوئی بیٹا دے جایا تو اس کے ساتھ ایسے ہی سرک کرتے ہو پھر اس نے کیا منظر دیکھا کہ جب آپ کی زفت پہ پہنچی آپ گھنا ہوا مرب تناول فرما رہے ماں تھی اس کا غصہ اور بڑھا اس نے کہا کہ خود تم مرب کھا رہے ہو اور میں اپنے بیٹے کے سارے حقوق تمہاری خدمت کے لیے معاف کر گئی وہ حقوق سے اتنا کمزور ہو گیا اس کے خوراک کا خیال تک نہیں ہے سرکار دوسے پاک حضیت داوکالانوں نے ان ہڈیوں پہ ہاتھ رکھا فرمایا قوم بِعِذْنِ اللَّهِ فرمایا بھرگا فورا زندہ ہو کے اپنی آواز نکالنا شروع کر چکا آپ نے فرمایا بھائی صاحبہ ابھی تیرے بیٹے کے لیے کوئی مناسب ہے جو اس کے ساتھ ہے جب اس مقام پر پہنچے گا پھر جو چاہے گا کھائے گا اور جو چاہے گا رب سے ملوان